ویلکم ٹو زی ڈی سی میں تحسین امہ سندگی آج آخری رات ہے جے ایمینز کے اقزام کا کل آپ کو اقزام دینا ہے سب سے پہلے جب آپ اقزام دینے جائیں گے تو آپ کو ایک اسٹریٹزی ہونی چاہیے کہ آپ کو اقزام دینا کیسے کیسے آپ زیادہ سے زیادہ کوسٹن کو سول کر سکتے ہیں چونکہ جو مین بچوں کی جو سٹیٹزی ہوتی ہے کہ کچھ بچے فیزکس میں اچھا ہوتے ہیں کچھ بچوں کا ماتھمیٹکس اچھا ہوتا ہے کچھ بچوں کا کمیسٹری اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے اچھے سبجیکٹ کو اقزام کے دن پہلے کرنا پسند کرتے ہیں مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا اچھا سبجیکٹ ہے وہیں ان کے لئے تف ہو جاتا ہے جب دینے جائیں تو اس وقت آپ کے لئے کوئی اچھا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے چونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لئے اچھا سبجیکٹ ہو تو اس لئے جب آپ ایکزام دینے کے لئے جائیے تو ایدھوم فریش موڈ سے سبھی کوئسٹن یعنی ایک ایک کوئسٹن جو آپ کا ہے وہ سب آپ کے لئے ایکوالی ہے چاہا وہ آسان کوئسٹن ہو یا تف کوئسٹن ہو سب ایکوال مارس کے لئے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو کبھی بھی کسی پارٹیکولر کوئسٹن پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئسٹن اپروکسیمیٹلی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک بیلو ایوریج ایک ایوریج ایک ایوریج ایک تف جب بچے ایکزام دینا شروع کرتے ہیں جیسے کسی کا مائتمیٹکس اچھا ہے تو مائتمیٹکس بنا رہا ہے سول کر رہا ہے ہو سکتا ہے کی کمیشٹری اس کا اچھا نہ ہو مگر کمیشٹری میں کچھ کوئسٹن بہت آسان ہو جو وہ آسانی سے دے سکتا تھا مگر جب وہ مائتمیٹکس کا کوئسٹن سول کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے جب اس کو کوئسٹن ٹف ملنے لگتا ہے تب اس وقت جو ہے اس کے لئے کمیشٹری اور فیزکس بھی زیادہ ٹف ہو جاتا ہے اسی طرح سے دوسرے سبجیکٹ کو لے کر کے بھی ہو سکتا ہے اس لئے جب آپ ایکزام دینے جائے تو اس کی سب سے اچھی اسٹریٹ ہی ہے کی اے ٹو زیڈ اے ٹو زیڈ سبھی کوئسٹن کو آپ پڑھئیے ایک ایک کوئسٹن کو پڑھئیے ہر ایک سبجیکٹ میں کچھ ہائیوریز کوئسٹن ہوتا ہے جس کو آپ آسانی سے آنسر دے سکتے ہو تو جب آپ جیسے اے ٹو زیڈ آپ پڑھیں گے تو اس میں اس کوئسٹن کو آپ پہلے پڑھ لیں گے جو کوئسٹن آسان ہوتا ہے وہ کوئسٹن بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اس کا انسر دے سکتے ہیں اور یقین جانئے کہ لگ بھگ جو ہے ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی پرسنٹ کوئسٹن جو ہے بہت آسان ہوتا ہے اور یہ ڈیسائیڈن ہوتا ہے یہ ہی جو ہے آپ کو کمپٹیٹیو ایکزام میں آپ کو پاس کرتا ہے یا نکالتا ہے یا آپ کو اس کو جو ہے فیل کر دیتا ہے تو یہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی پرسنٹ جو ایوریج کوئسٹن ہوتے ہیں اس میں سے چھوٹے نہیں چاہیے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کوئسٹن کو پڑھیں گے ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے پہلے فیزکس ہے جو آپ کے لئے اچھا تھا مگر وہ آپ کمپٹیٹی میں جو آسان کوئسٹن تھا اس کو آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے تو اس لیے جو ہے پہلے آپ یہ کریں اور دیکھئے گا کہ آپ پچیس سے تیس پرسنٹ کوئسٹن بہت آسانی سے بنا سکتے ہو جیسے جی میلز میں مان لیجیے کہ اگر پچھتر کوئسٹن آپ کو دینے ہیں پچیس میں پچیس فیزکس میں پچیس تو اگر آپ پچیس کوئسٹن کر لیتے ہیں تو یہ آپ جان لیجیے کہ آپ کو جو ہے جی میلز کی باؤنڈری کو آپ کر جاتے ہیں تو یہ جو 75 کوئسٹن میں سے اگر 25 پرسنٹ کوئسٹن آسانی سے آپ سول کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے دوسرا جو ترم ہے یہ پڑھیں گے آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں 25% کوئسٹن آپ سول کر لیتے ہیں تو باقی بچے ہوئے ٹائم میں آپ آسانی سے جو دوسرے کوئسٹن سے اس پر دھیان دے سکتے ہو اور یہی طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ کلک کر سکتے ہیں بہت آسانی سے جس طرح کا جی میلز کا اگر اگر آپ پڑھ کر گئے ہیں تو اس پیٹرن پر اگر آپ کوئسٹن کرتے ہو تو ہنڈیڈ پرسنٹ گارنٹی ہے کہ آپ جی میلز کو پار کر لوگے